جیسے ابھی آپ کے سامنے وہ وفات کا قصہ آپ سن رہے ہیں کتنے لوگ ہیں چند سالوں کے اندر ایسا لگتے تھے وہ یہاں آپ بیٹھے ہیں وہ یہاں بیٹھ کر سن رہے ہوتے تھے اب وہ قبرستان سو گئے ایک دن آئے گا آپ اور ہم بھی سو جائیں ہمارے باپ دادا تھے کہاں ہیں باپ تک تو پھر بھی کوئی نام آچھا دادا کا تو تقریبا کوئی نام بھی نہیں لے پردادا تو دور کی بات ہے آپ میں سے کتنے جن کو اپنے پردادے کا نام پتا ہو اس لیے یہ زندگی خدا کی نعمت ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ یاد رکھیں یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں کہ کل آپ نے اور ہم نے اس زندگی میں جو کیا ہے اس کا جواب دینا ہے اور حدیث بھی یہ ساتھ میں یاد رکھ لیں کہ اگر کسی سے یوں پوچھا گیا کہ یہ تو نے کیوں کیا بس گیا وہ کیا کہے گا میں نے کیوں کیا اس لیے ایک بات ذہن میں بٹھا لو کوئی بھی میز ہو اس پر جھوٹ مت بولو یاد رکھنا وہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا قصص الانبیاء چلتا رہے گا لیکن انشاءاللہ یہ بات میں یاد آئے آپ سن لیں میرے ذہن میں یہ مضمون تھا بھی نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ملتا ہے بعض کتابوں میں فکر آخرت پر جو لکھی گئی ہیں حضرت علی نے رضی اللہ عنہ عجیب جملہ تھا حضرت فرماتے تھے یہ جو قبر ہے نا یہ آپ کے اور ہمارے آمال کا سندوق ہے اچھے ڈال لو یا بورے ڈال حضرت کی یہ بات صحیح ہے یا نہیں آپ بتائیں اس لیے جس میز پر بیٹھو یہ یاد رکھنا کہ آپ کا اور ہمارا میز کا سفر وہیں ختم ہو جائے کبھی جھوٹ مت بولو کبھی دھوکہ دے کر کسی سے کوئی چیز لو نہیں وہ آگے کھڑی ہو جائے تو تب بڑا مشکل ہے دیکھیں یہ آپ کا اور ہمارا ایک جہان ہے اس کی ایک کرنسی ہے کسی زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے وہ دور گزر گیا بعد میں دور آیا جو آپ کا اور ہمارا ابھی تک چل رہا ہے نوٹوں کا یہ بھی رفتہ رفتہ ختم ہو جائے شاہے جس طرح ہر دور کی ایک کرنسی رہی ہے شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے عجیب بات فرمائی فرمایا کہ اس جہان کی کرنسیاں نکیاں ہیں اگر وہاں کوئی شخص کھڑا ہوا اور یہ بھول جانا کہ وہاں صرف مسلمان مطالبہ کرے گا یہ نہیں کہے یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ یار اگر ان کو ہماری نکیاں مل بھی جائیں تو ان کو کیا ہوگا یہ جنت تو نہیں جا سکتے ہاں جنت تو نہیں جا سکتے لیکن علماء نے ان واقعات کی شرع میں لکھا ہے اگر ان کے ذمہ آپ کے ذمہ ان کا کوئی حق ہوا یہ مطالبہ کریں گے اور آپ کو دینا پڑے گا اور اس کا جو نتیجہ ہے کہ وہ جنت تو نہیں جا سکتے لیکن ان کے لیے جو عذاب مقرر ہے اس میں کمی ضرور آئے گی وہ چھوڑیں گے آپ کو آپ بتاؤ نہ ہو تو ٹھیک ہے اللہ اللہ اور اس جب تک آنکھیں نہیں بند ہوئی ہیں موقع ہے اور موقع کے صرف دو حالیں یاد لکھنا معافی نہیں فقط کہ اللہ سے آپ معافی مانگ لو بندے کا حق تب ہی ہوگا یا تو اس کو آپ واپس عوض دو یا اس سے معاف کرواؤ یہی حق ہے اور کوئی نہیں سمجھا رہی بات یا نہیں اس لیے کسی بھی میز پر بیٹھو اگر ویل فیر کا بھی ہے تو سچ بتاؤ کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی یہ جائز ہے سچ بولو سچ بتاؤ ان کو دھوکہ نہیں پھر کون عالم آپ کو کہے گا کہ یہ حرام ہے کون سا وہ عالم ہوگا جو آپ کو اگر خدا نہ کرے آپ اور ہم وہاں اس میز پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں اور دھوکہ دیں کون سا عالم آپ کو کہے گا کہ ویل فر آپ کے لئے حلال اکھایا کرو کوئی نہیں کہہ سکے گا لیکن اگر آپ ان کے قانون کے تحت سچ بول کے ان سے لیتے ہو کون سا عالم آپ سے کہے گا کہ یہ حرام ہے پھر وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ صاحب حق ہیں لیکن پھر بھی چلیں ایک بات ہے ہمارے عقابر پھر بھی بات فرماتے ہیں جائز ہونا ہے ایک باساہ وقت جب انسان سچ بولے یا کسی مجبوری کے تحت جائز ہونا ہے ایک الگ بات ہے لیکن عظیمت ایک الگ چیز عظیمت سمجھتے ہیں آپ کیا نہیں سمجھتے ہیں بہرحال باتیں تو بہتیں بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دیں اور بس دعا کریں کہ اللہ تعالی فضل فرما دیں اگر ذات نے عدل فرمایا تو آپ اور ہم تو گئے یہ یاد رکھیں یہ بھول جائیں کہ مطلب ہم بری یا وہ بس دعا کریں کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے نماز دیں